دکھا رہے ہیں چینی وزیراعظم لی کی چانگ جو ہیں وہ تیارے سے باہر آ رہے ہیں اور ریڈ کارپٹ استقبال کیا جا رہا ہے یہ تمام تر مناظر آپ جی این این کے سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر بار آپ دیکھیں گے کہ چینی وزیراعظم لی کی چانگ اپنے تیارے سے باہر آئیں گے اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم پاکستان کے سرحد پر موجود ہیں اور معزز مہمان کا تیارہ آپ سے کچھ دیر قبل نور خان اربیس پر اترا اور وزیراعظم شباز شریف کے ہمراہ وفاقی وفت جس میں اسحاق دار احسن اقبال اتا تارر موسی نکوی اور دیگر آلہ حکام موجود ہیں چینی وزیراعظم کا استقبال کرنے کے لیے اور چینی وفت جو پندرہ رکھنی پہنچا تھا چینی وزیراعظم اس کی سربراہی کریں گے شنگائی تعاون تنظیم کے لیے اس کے علاوہ بہت سے مختلف معاملات پر بھی بات ہوگی اور اس وقت وزیراعظم شباز شریف اپنے وفت کے ہمراہ اپنے ہم منصب چینی ہم منصب کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براہراس مناظر ہیں وزیراعظم شباز شریف اور ان کا وفت جو ہے وہ چینی وزیراعظم لی شیانگ کو رسیف کرنے کے لیے اس وقت نور خان ایربیس پر موجود ہے چینی وزیراعظم گیارہ سال بعد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے لی شیانگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور معزز مہمان کا تیارہ اب سے کچھ دیر قبل نور خان ایربیس پر اترا اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق چینی وزیراعظم کو اس کے بعد توپوں کی سلامی دی جائے گی اور مختلف دستیں اس وقت موجود ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کو سلامی پیش کرنے کے لیے اور یہ براہراس مناظر ہیں کہ چینی وزیراعظم اپنے تیارے سے اتر رہے ہیں اور وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں پاکستانی وفد کو اور گیارہ سال بعد یہ مناظر ہیں کہ چینی وزیراعظم لی شیانگ پاکستان میں موجود ہیں نور خان ایربیس پر موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پندرہ رکنی وفد ہے جو اب سے کچھ دیر قبل پہنچا تھا اور چینی وزیراعظم اس کی سربراہی کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت توفوں کی سلامی دی جا رہی ہے چینی وزیراعظم لی شیانگ کو اور وزیراعظم شہباز شریف چینی وزیراعظم کو رسیف کرنے کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ موجود ہیں گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم لی شیانگ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں دلے معاشاد وزیراعظم محمد شہباز شریف اکیس توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس وقت وزیراعظم چینی وزیراعظم کو لی شیانگ کو اور پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آلہ سطح وفد موجود ہے لی شیانگ کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس وقت چینی وزیراعظم وہاں پہ موجود وفد سے ہاتھ ملا رہے ہیں اس سے قبل اکیس توپوں کی سلامی پیش کی گئی ہے چینی وزیراعظم کو جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اس وقت پاکستانی وزیراعظم اور چینی وزیراعظم ایک دوسرے کے ہمراہ باک کر رہے ہیں ریڈ کارپٹ پہ اور آلہ سطح وفد نے وزیراعظم لی کی چانگ کو ریسیف کیا ہے ریڈ کارپٹ اس اقبال کیا گیا ہے اور اس سارے وفد میں وزیر منصوبہ بندی حیثن اقبال بھی وزیراعظم یا محمد شہباز شریف کے ہمراہ تھے اور جب وہ پہنچے یہاں پر لی کی چانگ تو ان کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں اور اس دورے کے دوران مختلف منصوبہ اور مفامدی آداشتوں پر دسخط بھی متوقع ہے وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی نے ورکنگ اس حوالے سے مکمل کر رکھی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سٹاپ لانچنگ بھی اس سارے صورتحال میں اور بائیلیٹرل جو مذاکرات ہوں گے اس میں شامل ہوگی جبکہ قرآقرم ہائیوے کی تعمیر سمیت مختلف معاہدوں کا امکان ہے کوالا ہائیرو پاور اور آزاد پتن ہائیرو پاور پروجیکٹ پر پیش ربط کا بھی امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت گوادر کول پاور پلانٹ سے متعلق معاہدے کی بھی خواہہ ہے اور چینی وزیراعظم تین دن تک پاکستان میں قیام کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے وہ پہنچے ہیں اور ان کا رٹ کارپیڈ اس اقبال کیا گیا ان کو توپوں کی سلامی دی گئی بپاکی وزیر منصوبہ بندی ایسان اقبال بھی استقبالیہ وفت میں شامل تھے جبکہ وزیراعظم یا حمد شباز شریف نے خود ان کو ریسیب کیا اپنے حمد سب کو اور اس سارے صورتحال میں ایک پوزیرف ایمج بلڈ اپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے پاکستان کا اور یہ بہت ہی اہم دورہ ہے چینی وزیراعظم کا پاکستان کا کیونکہ اس دورے کے دوران کئی منصوبوں اور مفامتی آداشتوں پر دسخت متوقع ہیں وزارت خزانہ منصوبہ بندی نے ورکنگ بھی مکمل کر لی ہے گوادر انٹرنیشنل ریپورٹ کی سوفٹ لانچنگ کراکرم ہائیوے کی تعمیر سمیت مختل معاہدوں کا امکان بھی ہے جبکہ کوہالہ ہائیڈرو پاور اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھی پیش رکھ کا امکان ہے اور اس کے علاوہ حکومت گوادر کول پاور پلانٹ سے متعلق معاہدے کی خواہ ہے چینی وزیراعظم تین دن تک پاکستان میں قیام کریں گے اور وزیراعظم یا محمد شعباز شریف نے ان کو ہاتھ ہلایا اور اس وقت چینی وزیراعظم جب وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ایک پرتباکست اقبال کے بعد ان کو توپو کی سلامی بھی دی گئی اور اس وقت جو چینی وفت ہے وہ نور خان ائر بیٹ سے روانہ ہو چکا ہے آپ مناظر دیکھتے سکتے ہیں وزیراعظم یا محمد شعباز شریف اپاکی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال اور ان کا جو دورہ ہے پاکستان کا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایس او سمیٹ کے علاوہ کچھ بائی لیٹرل جو مذاکرات ہیں وہ بھی پاکستان اور چینی کے درمین ہونے والے ہیں جس میں جو مشترکہ معیشت ہے اس کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور بہت ہی عام منصوبے ہیں کچھ مستقبل کے جو منصوبے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا اور کس طرح سے پاکستان میں مزید انویسمنٹ کو لائے جا سکتا ہے پاکستان میں جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو کس طرح سے میوشنل انویسمنٹ کے ذریعے بڑھائے جا سکتا ہے اس سارے صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف منصوبوں اور مفامتی آداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی نے اس حوالے سے ورکنگ اپنی مکمل کر رکھی ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ساپٹ لانچنگ قرآکرم ہائیوے کی تعمیر سمیت مختلف مہادوں کا بھی امکان ہے وزیراعظم حمد شیباز شریف کا نور خان ایر بیس پر معزز مہمان کا پرتباک خیر مقدم کیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو جی این این پہ آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ چینی وزیراعظم اور وزیراعظم شیباز شریف دونوں ریڈ کارپٹ پہ موجود تھے اور وزیراعظم شیباز شریف کے جانب سے پرتباک استقبال کیا گیا تھا بات کرنے کے لئے ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد میاں شاہد موجود ہیں میاں شاہد بتائیے انتہائی اہم دورہ ہے یہ وزیراعظم کا چین کے وزیراعظم کا گیارہ سال بعد کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کون کون سے اہم منصوبوں پر باتشیت ہوگی کن کن معاہدوں پر دستخط کے جانے کے امکانات موجود ہیں دیکھیں یہ جو دورہ ہے یہ تو ایک کانفرنس کے موقع پر ہے اور یہ بہت ہی اہم دورہ ہے اور اس کانفرنس میں جس کو شنگائی تاون کانفرنس کہتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین بڑی طاقتیں جو ہیں جس میں پاکستان روس اور چین جو ہیں وہاں پر ہوں گے ایک ٹیبل پر ہوں گے اور یہ بڑا ہی اہم دورہ اس کو سمجھا جاتا ہے دوزار چودہ کے بعد جو ہے وہ اب کسی بڑی شخصیت چائنہ کی جو ہیں اس کا دورہ ہوا ہے اس میں تاون تنظیم اس کا نام رکھا گیا ہے شنگائی کا اس میں جو دہشرگردی کے حوالے سے خاتمے کے حوالے سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں یا کی جائیں گی وہ ڈسکس ہوگا اور تجارت جو ہے وہ ڈسکس ہوگی اور کتے کے استحقام پر جو ہے وہ بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا اپنے ناظرین کو یہ برائرات مناظر دکھا رہے ہیں چینی وزیراعظم لی کی چانگ جو ہیں وہ تیارے سے باہر آ رہے ہیں اور ریڈ کارپٹ استقبال کیا جا رہا ہے یہ تمام تر مناظر آپ جی این این کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر بار آپ دیکھیں گے کہ چینی وزیراعظم لی کی چانگ اپنے تیارے سے باہر آئیں گے اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ گیارہ سال بعد چینی وزیراعظم پاکستان کی سرحد پر موجود ہیں اور معزز مہمان کا تیارہ آپ سے کچھ دیر قبل نور خان ایر بیس پر اترا اور وزیراعظم شباز شریف کے